ایفریقا میں اپنے پچھلے ایک سال کے انبھاف سے اس سوال کا جواب پانے کی کوشش کروں گا شروعات کریں گے ایفریقا کے سب سے دکشنی علاقے سے جہاں تین فٹ لمبے سینگ والا ایک جانور پلتا ہے یہ جھاڑیوں سے بھرا علاقہ ایک پرفیکٹ رائنو ہیبیٹیٹ ہے رائنوز کی ریپیوٹیشن ایسی ہے کہ انہیں ایفریقا کا سب سے گسیل جانور مانتے ہیں پونے تین ہزار کلو کی یہ رائنوز اگر آپ کے پیچھے پڑ جائیں یا آپ کو دبوچ لیتے ہیں تو ان میں قابلیت ہوتی ہے آپ کو بری طرح گھائل کرنے کی یا آپ کی جان لینے کی پر کیا یہ یہاں کے سب سے خطرناک جانور ہیں رائنوز دو درہ کے ہوتے ہیں وائٹ اور بلیک بلیک رائنوز دونوں میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی ان کا وزن قریب 1400 کلو ہوتا ہے ان کا کیریٹن سے بنا ہوا سینگ واقعی بڑا ہوتا ہے جس سے وہ ہمارے چتھڑے اڑا سکتے ہیں پچھلے سال رائنوز کے سینگ کی تذکری کے معاملے کی جانچ کرتے ہوئے میں ایسے ایک جانور کے کچھ زیادہ ہی قریب چلا گیا تھا تو ہمارے سامنے ایک رائنو ہے جو وہاں زمین پر پیٹھا ہوا ہے رائنوز کے ریپیٹیشن ایسی ہے کہ انہیں بہت گز سائل اور بہت اگریسیف مانا چاہتا ہے کہتے ہیں وہ یہاں کا سب سے خطرناک جانور ہے مگر ہم اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آگے پڑھیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں کتنا قریب آنے دیتا ہے بس اتنا کہ وہ جان جائے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسا ریاک کرتا ہے سورج کے ڈھلتے ہی رائنو اٹھ کھڑا ہوا اور میں جلدبازی میں خود کو بچانے کے لیے پاس کے ایک پیڑ پر چڑ گیا یہ پیڑ زیادہ اونچا نہیں ہے پر اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے میں آواز کروں گا جس سے اسے لگے گا کہ کوئی اور رائنوز کے علاقے میں گھوز گیا شاید وہ پاس آئے گا میں زیادہ اونچا ہی پر نہیں ہوں مگر امید ہے کہ امید ہے میں ٹھیک رہوں گا بلایک رائنوز ڈیرٹوریل ہوتے ہیں اور گھس بیٹھیے کو روکنے کے لیے تورنت اس پر حملہ کرتے ہیں ابھی تو میں نے آواز کرنا شروع ہی کیا تھا اور رائنوز سیدھا میری طرف آیا اب پیچھے مڑنے کا سوال ہی نہیں تو یہ دیکھا آپ نے اسی وجہ سے ان جانوروں کو بہت زیادہ اگریسیو اور گسیل کہا جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا یہ علاقے پر اپنا دب دبا قائم کر رہا ہے جیسے اسے لگا کہ یہ علاقہ سرکشت ہے اور ہم لوگ انسان ہیں وہ بھاگ گیا تو یہ تھا ایک بلایک رائنو اس ایکسپیرمنٹ سے صاف ہو گیا کہ بلایک رائنوز بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کے حملے سے انسان کے بچنے کی سمبھاونا نہیں ہے مگر کوئی اگر اپنا تھوڑا سا دماغ لگائے اور پاس کے پیڑ پر چڑ جائے تو یہ خطرہ ڈالا جا سکتا ہے مگر وائٹ رائنوز کا کیا وائٹ رائنوز بلایک کے مقابلے دو گناہ سائز اور تقریباً پونے تین ہزار کلو کے ہوتے ہیں اور پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتے ہیں تیز سے تیز انسان بھی ان کے چنگل سے نہیں بچ پائے گا حالانکہ انہیں بہت خطرناک تو نہیں مانا جاتا پر کیا انہیں سب سے خطرناک کہہ سکتے ہیں میرے اچھے دوست اور ماسٹر ٹریکر لیوی میرے ساتھ اس بات کا پتہ لگانے زولو لینڈ رائنو ریزر وائے ہیں ہمارے سامنے ایک وائٹ رائنو ہے جو جھاڑیوں میں چھپا ہے لیوی کی تیز آنکھوں نے اسے جھاڑیوں کے پیچھ ڈھونڈ نکالا یہ ایک اڈالٹ فیمیل وائٹ رائنو ہے جو اب تک ہماری موجودگی سے انجان ہے ہماری پریشانی بڑھنے والی ہے کیونکہ دن کے اس سمائے ہوا کا روخ بدلتا رہتا ہے امید ہے کہ ہوا اس طرف کو نہیں جائے گی کیونکہ اگر اسے ہماری بھو آ گئی تو وہ چلی جائے گی اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا فیلحال تو رائنو شاند نظر آ رہی ہے لیکن میں اور لیوی بہت ٹرکی سیچویشن میں ہیں اگر رائنو نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے پاس پیڑ پر چڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے ہمیں ہمارا جواب مل گیا بلیک رائنو کی دلچسپات یہ ہے کہ وہ آواز سنتے ہی گسے میں آواز کی طرف دورتا یہ دیکھنے کی وہ کہاں سے آ رہی ہے اور وائٹ رائنوز آواز سنتے ہی بلکل گھبرا جاتے ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں وہاں سے اس سے صاف ہوتا ہے کہ حالانکہ رائنوز خاص طور پر بلیک رائنوز آگرامک ہو سکتے ہیں اور وہ صرف علاقے پر اپنا حق جتانے کے لیے ایسا کرتے ہیں جب انہیں یقین ہو جائے کہ آپ رائنو نہیں تو ان کا گصہ فوراں شاند ہو جاتا ہے خطرناک تو یہ ہیں مگر ایفریکہ کے سب سے خطرناک بلکل بھی نہیں حالانکہ ایک اور جانور ہے جو رائنوز سے بہت بڑا ہے اور یقیناً رائنوز سے زیادہ خطرناک ہے یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا جانور ہے پر وہ جانور بھی ہے جسے عام طور پر شاند جانور مانا جاتا ہے پر انہیں پریشان کیا تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کو چیر کر رکھتیں گے یہ ہاتھی پورے ایفریکہ میں سالانہ پانچ سو سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں اپنے شاند سو بھاو کی باوجود کیا یہ ایفریکہ کے سب سے خطرناک جانور ہے تیرا فٹ کی اونچائی اور قریب سات ہزار کلو کے وزن کے ساتھ ایک اڈالٹ ہاتھی کو شاید ہی کسی چیز سے ڈر لگتا ہوگا اپنے بھاری بھرکم شریر کے باوجود حیرانی ہے کہ وہ انسانوں سے تیز دوڑ پاتے ہیں ایک بار پھر دکشنی افریقہ کے کھلے میدانوں میں لیوی جانچ پر میرے ساتھ ہیں ہم ایک بڑے ہاتھی کا پیچھا کر رہے ہیں جو موزمبیک کے علاقے میں آیا ہے ہاتھی کے پیروں کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک دوسرا ہاتھی آ گیا ایک ینگ میل ان جانوروں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا ایکسپیرینس ہی آلگ ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سونگنے کی کوشش کر رہا ہے ہم جس ہاتھی کے پیچھے ہیں اس کے پیروں کے نشان وہاں جا رہے ہیں اور یہ ہاتھی بلکل ہمارے راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے ہاتھی جگیا سوپرانی ہوتے ہیں اور دھرتی کا سب سے بڑا جانور ہونے کے ناتے کسی بھی دوسرے جانور کا سامنا ہونے پر یہ اپنا راوب دیکھاتے ہیں ارے کیا بات ہے یقین نہیں ہو رہا کیا بات ہے سوری ہم نے تمہیں ڈسٹرپ کیا دوست سوری تمہیں پریشان کیا ہم بس اس طرف جانا چاہتے ہیں دوست کتنا کمال کا جانور ہے دیکھو اس کی پونچ اب ریلاکس ہو چکی ہے ہم سے صرف پچھتر میٹر کی دوری پر ہے پر اب وہ ریلاکس ہے کھانا شروع کر چکا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھی دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنا دب دبا دکھاتا ہے اپنی شکتی دکھاتا ہے پر اس کا مقصد آپ کو کچلنے کا نہیں ہوتا ہے پر وہ چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کیا ایسا ہوگا پھر ایک پل آتا ہے جب آپ اس کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر آپ بھاگ کھڑے ہوئے تو بس آپ آخری بار دوڑیں گے اگر آپ ڈٹے رہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور پھر اپنے کام میں لگ جائے گا تو یہ بات بلکل صاف ہے کہ اگر ایک اڈلٹ ہاتھی سے اکھلے میدان میں سامنا ہو تو اپنی جگہ پر ڈٹے رہنے سے ہاتھی آپ پر حملہ نہیں کرے گا پر گھنے جنگل کا کیا جہاں چیزیں ٹھیک سے دکھائی نہ دیں اور ہاتھی اچانک قریب آ جائے یقیناً تب ہاتھی اور زیادہ آکرامک ہو جائے گا ٹھوگر نیشنل پارک کے مپانی جنگل میں جانچ کے دوران مجھے اچانک اسی سوال کا جواب ملا تھا یہاں ایک اسکاری ہے اسکاری شبد کا مطلب ہوتا ہے سولجر یا گارڈ جو ینگ ایلیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ہاتھی کی دنیا کے ٹین ایجرز میں بس ان ہاتھیوں کو شانتی سے باہر کرنا چاہتا ہوں اکثر بڑے ہاتھیوں کی آنکھ اور کان بننے والے یہ نوجوان ہاتھی گرم دماغ کے ہوتے ہیں شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ دوست وہیں پر رہنا ٹھیک ہے لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے اس کی پونچ کے انگل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ہم سے تنگ آ گیا ہے اگر یہ شانتی سے اس طرف جاتا رہے گا تو پھر ہمیں بس اس والے کو سنبھالنا ہوگا اور اس کے لیے بھی ہمیں اس کے جانے کا انتظار کرنا ہوگا سب ٹھیک ہے ہمیں بس اس طرف جانا ہے دوست سب ٹھیک ہے شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ دوست ایسے موقع پر مجھے بس بڑا اور شکتی شالی رکھائی دینا ہے یہ وہ پل ہے جب یہ آپ کے اندر کوئی کمزوری ڈونڈتے ہیں اور ایسے میں اگر آپ پیچھے آٹ جاتے ہیں تو بس یہ آپ کا پیچھا کرنے لگے گا آپ کو بس اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا ہے مجھے اس پر بھی نظر رکھنی ہے اور اس دوسرے والے پر بھی نظر رکھنی ہوگی وہ دور چلا گیا ہے مگر اس کی نظر اور دھیان یہی پر ہے کافی چوکنہ ہے شانت ہو جاؤ دوست شانت ہو جاؤ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے یہ چھوٹے ہاتھی یہ دیکھئے یہ گصہ دکھائے گا بھی بہابرے ہیومن ٹینیجرز کی طرح ازکاری بھی اپنے رول کو لے کر شور نہیں ہوتے وہ جو توڑ رہا ہے اسے کھانے کا اسے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اسے کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ بیہیویا اسے کرنے کے لیے کچھ چاہیے کھڑے رہنے کا کوئی کاران چاہیے اسے وہ بلف کر رہا ہے اور ساتھ ہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر میں ہوں کیا اب اس کے باڈی لینگویج دیکھئے وہ اپنی پونچ کو ہلا رہا ہے دکھا رہا ہے کہ اس کو میرے ہونے سے فرق نہیں پڑتا اسے تب ہی فرق پڑتا ہے جب میں اسے پار کر کے بڑے ہاتھی کی طرف جاتا ہوں یہ جنگلی ہاتھی ہیں چاہے تو میرا پیچھا کر کے مجھے کچل بھی سکتے ہیں اور حالانکہ ان کے قریب نہ جانے میں ہی بھلائی ہے پر ان کے بلف کو پہچاننا ممکن ہے یہ یقیناً ایفریقہ کے سب سے خطرناک جانور نہیں ہے اگر صرف ڈر کسی جانور کو خطرناک ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا تو یہ اگلا جانور جو ہزاروں سال سے انسانوں کے لیے خوف بنا ہوا ہے سب سے اوپر ہوتا سوا دوسو کلو کے وزن کے ساتھ یہ ایفریکن لائن شاید اکیلا وہ جانور ہے جو ایفریقہ کی پوری انسانی آبادی کا سب سے بڑا خوف بنا ہوا ہے مین ایٹر کی ریپیٹیشن بالا یہ جانور کیا واقعی ایفریقہ کا سب سے خطرناک جانور ہے پانچ انچ لمبے تیز درار کلوز اور طاقتور جبڑا جو ہڈیاں تک کچل سکتا ہے یہ جانور بنا کسی دو رائے کے جنگل کا چوٹی کا شکاری ہے اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے انسان بھی انہیں مارتا ہے مسائلینڈ میں شیر کی الیگل پوائزننگ کی جانچ کے دوران میرا سامنا ان خونخار جانوروں سے ہوا اور تب میں نے ان کے اصلی خطرے کو جانا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیروں کو اپنے شکار سے دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مان لیجئے شیروں نے شکار کیا ہے اور شیر شکار کو کھا رہے ہیں تو ایسے میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ شیروں کو شکار سے دور کرتے ہیں شکار پر زہر ڈالتے ہیں اور پھر شیر واپس آتے ہیں اور زہر والے شکار کو کھا لیتے ہیں اب میں ٹھیک بھئی کروں گا جو ایک مسائل کرتا ہے میں ان شیروں کی طرف چل کر جاؤں گا اور اپنے ساتھ یہ ڈنڈا لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ ایک مسائل کے پاس اس کے بھالے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میرے شکار کے قریب جاتے ہی زیادہ تر لائنز گھبرا آ گئے اور اپنا شکار چھوڑ کر بھاگنے لگے ویسے دیکھا جائے تو یہ بس چلے گئے حالانکہ ان میں سے ایک بہت ہی کانفیڈنٹ ہے شاید اس کی عمر سب سے زیادہ ہوگی میں تھوڑا اور غریب گیا مگر یہ ہلنے کو تیار نہیں ہے چلو چلو بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو چلو شاہباش بھاگو یہاں سے چلو بھاگو اس سے شاید بہت زیادہ بھوگ لگی ہے اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے چلو بھاگو چلو 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 پر آخر کار وہ بھی اپنے جھنڈ کی طرح پیچھے ہٹ گیا تو اب بس مجھے یہ کرنا ہے کہ اس شکار پر تھوڑا زہر ڈالنا ہے میں ایک پل کے لیے بھی اپنی پیٹ نہیں دکھاؤں گا انہیں یہ سب مجھے گھیرے کھڑے ہیں یہاں تو مان لیجے میں نے شکار پر زہر ڈال دیا اب بس اُلٹے پاؤں واپس جانا ہے پیٹ کبھی نہیں دکھانی شیروں کو خاص کر تب جب وہ بہت زیادہ بھوکے ہوں وہ فوراں اپنے شکار پر واپس آئیں گے مگر دیکھیں صرف ایک ڈنڈی سے میں بڑی شانتی سے ان کے شکار سے دور ہٹ رہا ہوں اور جیسے ہی میں دور ہٹ جاؤں گا اور جیسے ہی یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ میں ان کے راستے سے ہٹ گیا یہ واپس آ کر اپنا کھانا جاری رکھیں گے اور بلکل ویسا ہی ہوا میرے پیچھے ہٹتے ہی یہ لوگ واپس کھانے آ گئے ہیں میں نے کہتا کہ یہ رومانچک نہیں تھا مگر یہ کام بہت آسان تھا اگر میں نے واقعی زہر ڈال دیا ہوتا شکار پر تو یہ سمجھ لیجی کہ کچھ ہی منٹوں کے اندر یہ سارے شیر مارے جاتے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ اتنا خوفناک جانور ایک انسان کے ہاتھ میں لکڑی دیکھ کر اتنا بھی ڈر سکتا ہے حالانکہ ہماری یہ کہانی مسائی کے چروہوں کی کہانی سے بلکل الگ ہے چروہوں کا سامنا شیروں سے رات میں ہوا تھا نہ کہ دن کے سمیں جیسا ہمارے ساتھ ہوا تو سوال یہ ہے کہ کیا رات کے سمیں یعنی شیروں کے کھانے کے سمیں انہیں شکار سے دور کرنا مشکل ہے جب شیر میری اپستھیتی کو بھول گئے ہیں تو شام ڈھلنے کے بعد میں جواب پانے واپس آیا ہوں پھر ایک بار میرے قریب جاتے ہی جھنٹ کے زیادہ تر شیر بھاگ کھڑے ہوئے پر اس بار بڑی فیمیل بہت زیادہ رکشات مگ ہے چلو بھاگو یہاں سے وہ پوزیشن لے رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کی شکاری برورتی جاگ اٹھی ہے چلو بھاگو وہ ہمت جھوٹا رہی ہے دیکھیں پیچھے اٹھو مگر آخر میں وہ بھی پیچھے ہٹ گئی چلو بھاگو بھاگو نکلو یہاں سے حالانکہ پھر ایک بار ایک ینگ میل جگہ پر کھڑا ہے چلو نکلو شاباش چلو بھاگو چلو بھاگو یہاں سے وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا اور میرے پاس آتے ہی فیمیل حملے کے لیے تیار ہو رہی ہے چلو بھاگو یہاں سے بھاگو بھاگو چلو بھاگ بیٹا آخری شیر بھی بھاگ نکلا بھاگو بھاگو مگر فیمیلز خوش نہیں ہیں بھاگو یہاں سے چلو جیسے ہی یہاں اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ جانور بلکل ہی بدل جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ دن کے سمیے جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے نکل کر آیا تھا سارے شیر بھاگ گئے تھے یہ وہ جانور ہیں جو دن کے سمیے انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں اور ان کے راستے میں آنا پسند نہیں کرتے مگر جیسے ہی اندھیرہ ہونے لگتا ہے تو شیروں کے دماغ بلکل بدل جاتے ہیں وہ صرف شکار کے بارے میں سوچتے ہیں اور بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ ہی ڈیفینسیو اور انسانوں سے تو بلکل بھی نہیں ڈرتے اور اسی لیے یہ حملے رات کو ہی ہوتے ہیں اس میں کوئی سوال نہیں کہ لائنز بہت خطرناک اور خونخار جانور ہوتے ہیں اس کے باوجود مسائی لائنڈ میں جانوروں کے شکار کی جانچ کے دوران میں نے پایا کہ اصلی وکٹمز تو لائن خود ہیں وہ کتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہو انسان کے دماغ کے آگے کچھ بھی نہیں ہمارا اگلا جانور شیر جتنا خطرناک بھلے ہی نہ دیکھیں مگر اس کا گصہ جگ زاہر ہے ایفریکہ کی ندی میں پلنے والے اس جانور کا خانف بھی کوئی کم نہیں ہے ہپوز ایفریکہ کے بڑی جانوروں میں آتے ہیں جہاں کہیں بھی ندی یا کوئی پانی کا سوتا ہوتا ہے جو انہیں سپورٹ کر سکتا ہو وہاں آپ کو ہپوز مل جائیں گے اور یہ کافی تیریٹوریل بھی ہوتے ہیں مگر ان کے گسیل ہونے کی ریپیوٹیشن کیا جائز ہے ہپوپوٹیمس ایمفیبیس صرف پانچ فٹ کی اونچائی اور اٹھارہ سو کلو سے اوپر کا وزن ہپو کے چھوٹے شریر پر ایک بڑا سر ہے جس پر ایک فٹ لمبے تیز درار دانت ہوتے ہیں انمان ہے کہ ہپوز کی وجہ سے سالانہ تین ہزار لوگوں کی جان جاتی ہے کیا یہ ایفریکہ کا سب سے خطرناک جانور ہے یا موت کا یہ آکڑا محض پر استحتیوں کا نتیجہ ہے اپنی ایک جانچ کے دوران میں ہپوز کے قریب جا کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ اتنے آکرامک ہوتے ہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں میں اتری ساؤتھ ایفریکہ کے لیمپوپو میں سین وارڈ ٹرسٹ گیا جہاں دو مچور ہپوز انسانوں کے قریب مگر کھولے آسمان میں رکھے گئے ہیں ایک مچوارہ اسی طرح سے پانی میں اترے گا مان لیجئے وہ آس پاس دھیان نہیں دے رہا ہے یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے مچوارے کی طرح سوچتے ہوئے چلنا بہت مشکل ہے خاص کر جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جانور میرا کتنا کچھ بگار سکتا ہے یہ انسان کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے دیکھیں اس کے کان کس طرح سے مڑے ہوئے ہیں یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں اس وقت اس کے ساتھ پانی میں ہوں میں اس کے سامنے آنے کی کوشش کروں گا ہپو پانی میں بہت بھور تیلے ہوتے ہیں ان کے آگے میری رفتار کچھ نہیں اگر اسے مجھ سے خطرہ محسوس ہوا تو میرے بچنے کے چانسز کم ہیں کیسے ہو دوست بھاری باپ لے سرے یہ دیکھیں کیسے ہو دوست مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں ایسا کر رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں کسی بھی بڑے جانور کے مقابلے یہ ہی وہ جانور ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کی جان لیتا ہے اور زرہ مجھے دیکھئے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اسی کے واتاورن میں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پراجاتی ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو مارتی ہے اور اسے میرے یہاں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اپنے علاقے میں بھی اسے مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا انہیں پانی سے نکالنے کے لیے اور ہماری طرف آنے کے لیے پروچاہیت کرنے کے لیے میں اسے کچھ کھانا کھلا رہا ہوں ذرا اس کے دانتوں کا سائز تو دیکھو ہیلو دوست تم واقعی بہت خوبصورت ہو ان ہپوز کو ایک زو سے یہاں پر لائے گیا تھا اور اس سے ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم واقعی ان کے پاس آ کر انہیں سمجھ سکیں ان کے دانت کتنے پینے ہیں دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کا تو نام اتنا خراب ہے مگر یہ انسانوں کے آس پاس ہی پل کر بڑے ہوئے ہیں تو یہ کتنے زیادہ شانت ہیں یہ دونوں کے دونوں بڑے ہپو بولز ہیں یہ وہ جانور بلکل نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے انسان کو اپنا کھانا یا اپنا شکار سمجھتے ہوں گے یہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ان کا غصہ ان کی پرستیتیوں کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ ان کے سو بھاو کا اس تھیوری کو جانچنے کے لیے میں پاس کی ایک ندی میں گیا جہاں کے ہپوز جنگلی ہیں تو یہ جو علاقہ ہے جہاں بہت سی گھاس ہے کافی سارے ہپوز ہیں پر یہاں کئی سارے مچھوارے بھی دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اس علاقے میں جائیں گے اور ہپوز کا ایک گروپ ڈھونڈیں گے میں ان کے قریب تک جاؤں گا اور یہ دیکھوں گا کہ انسان کے آنے پر ہپوز کس طرح سے ریاک کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی ہپو میری ناو کے نیچے آیا نا اور اگر اس کا ناو پلٹنے کا من ہوا تو یہاں سے بھاگ کر جانا بھی بہت مشکل ہوگا تو بس امید کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو قسمت پہ ہے مجھے بس ان کا ریاکشن دیکھنا ہے وہ رہے دیکھئے وہاں پر میں ان سے بیس فٹ کی دوری پہ ہوں اور ماحول کا جائزہ لینے کے لیے رک گیا ہوں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس ہپوز ہیں یہاں اور اس طرف کچھ سات یا آٹھ ہپوز ہوں گے یہ جانور بلکل اپنے صحیح ماحول میں ہیں اور میں بلکل غلط ماحول میں ہیں بس میں ذرا ناو کو تھوڑا اور آگے لیتا ہوں اس سارے ہپوز وہیں ہیں جہاں گھاس نہیں ہے اتنے بڑے جھنڈ میں سے ایک ہپو غائب ہو بھی گیا تو مجھے پتا بھی نہیں لگے گا اور میرے چاروں طرف جس طرح کی گھاس ہے ایک ہپوز آچانک مجھے چوکا سکتا ہے میرے قریب آتے ہی ہپوز میں اشانتی نظر آنے لگی ہے پر کوئی مجھ پر حملے کی تیاری میں نہیں ہے مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے میں اپنا چپو ہلا رہا ہوں اور ایسا کرنے پہ وہ گصہ ہو رہے ہیں پر بلکل بھی آکرامک نہیں ہو رہے تب ہی وہ ڈگاؤٹ کنوں پر حملہ کرتا ہے میں مانتا ہوں کہ آکرامک ہپوز بھی ہوتے ہیں اور خطرناک ہپوز بھی ہوتے ہیں پر جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ انسانوں کو مارنے کی مشین نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ ایک اور جانور ہے جو نہ صرف انسانوں کی جان لیتا ہے بلکہ انسان کو کھاتا بھی ہے موزمبیک کی زیمبیزی ندی پر انسانوں پر ہوئے حملوں کی جانچ کے دوران میرا سامنا ان رپٹیلین شکاریوں سے ہوا تھا یہاں سے محض سو یا دو سو میٹر کی دوری پر ندی کے اوپر کی طرف انسانوں کا ایک گاؤں بسا ہوا ہے اور کیونکہ انسانوں کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے یہ زیادہ تر گاؤں ندی کے کنارے پر ہی بسے ہوئے ہیں اور یہی ندی مگرمچوں کا گھر بھی ہے ایفریکہ میں مگرمچ سال میں کئی ہزار لوگوں پر حملہ کرتے ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ زکمی ہوتے ہیں تو کیا اسی وجہ سے یہاں رہنے والے مگرمچوں کو ایفریکہ کا سب سے خطرناک جانور کہہ سکتے ہیں مگرمچ کا سائنٹیفک نام ہے کروکوڈائلس نائلوٹیکس سولہ فٹ لمبا اور قریب نو سو کھلو کے وزن کو چھونے والا یہ جانور چھپ کر حملہ کرتا ہے اور پانی کے اندر رہتے ہوئے شکار کے آنے کا انتظار کرتا ہے زیمبیزی ندی کے کنارے ہوگی جھاڑیاں مگرمچ کے چھپنے کے لیے پرفیکٹ ہیں میں زیمبیزی ندی کے پاس ایک گاؤں میں آیا ہوں ایک شخص سے ان کی خوفناک کہانی سننے ان کا نام ہے ساری اور میں ان کے گھر پر آیا ہوں یہ پوری رات مچھلی پکڑ رہے تھے اور گاؤں لوٹنے کے بعد اپنی مچھلیوں کو ساف کر رہے تھے مچھلیوں کو ساف کرتے سمیں ایک مگرمچھایا اور وہ ہاتھ دبوچہ جس میں مچھلی تھی اور انہیں پانی کے اندر کھینچتا ہوا لے گیا انہیں پانی کا ہرا رنگ اور اندھیرہ دکھا اور انہیں لگا کہ یہ نہیں بچیں گے ان کے دوست آئے اور ان کے بیروں کو پکڑ کر اپنی اور کھیچنے لگے اور تب مگرمچھ گھومنے لگا ان کے ہاتھ کے ہڈی توڑی اور کیونکہ ان کے دوست نے پیچھے کھیچ رہے تھے مگرمچھ نے ان کا ہاتھ توڑ دیا ان کی گردن پانی کے اوپر آئے اور یہ سانس لے پائے اور پھر انہیں پانی سے نکالا گیا اس حادثے کی وجہ سے یہ تین سال تک کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پانی میں نہیں جا پائے تو یہ کنارے پر ہی رہتے اور اور مچھلیاں گنتے اور مچھوانوں کی مدد کرتے لیکن آج کل یہ پھر سے پانی میں مچھلی پکڑنے جانے لگے ہیں اب ذرا اس طرح کے ماحول پر دھیان دیجئے اور سوچئے کہ آپ کتنے قسمت والے ہیں کچھ لوگوں کے پاس چوئس ہی نہیں ہوتی اور باوجود اس کے کہ ایک مگر مچھ نے انہیں لگ بھگ مار ہی دیا تھا یہ آج بھی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں پانی میں یہ اور کریں گے بھی کیا ان کی کہانی دل دہلا دینے والی ہے اور انسپائرنگ بھی یہاں کے لوگ زندہ رہنے کے لیے ندی پر آشرت ہیں جبکہ یہ ندی ان کی جان بھی لے رہی ہے ساری کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ہر اس کہانی میں ایک چیز ہے جو ان کی جان بچا پائی آس پاس موجود لوگ جنہوں نے وقت رہتے انہیں بچا لیا اپنے سوالوں کے جواب پانے اور ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے میں پنٹالفی فیملی دوارا چلائے کروک فارم پر آیا ہوں میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس نے اپنا ہاتھ ہی گوا دیا ایسا ہوا کیونکہ اس کے دوست اسے ایک طرف کھیچ رہے تھے اور مگر مچ دوسری طرف مگر مچ آپ کو جکڑ لیتا ہے اور آپ اپنا ہاتھ کھیچنا چاہیں تو اس میں کتنی طاقت لگتی ہے اس ایکسپیرمنٹ پر مجھے دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں میں ان کا اگلا شکار نہ بن جاؤں تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مگر مچ اس میٹ کے ٹکڑے کو دبوچے ایک چھوٹا مگر مچ اسے لے لے ماں سے دیکھتے ہی مگر مچ حرکت میں آگئے اور اسے کھانے کے لیے لڑنے لگے اب یہ ایک چھوٹا مگر مچ ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اسے کھیچنے کے لیے یہ صرف 8 فٹ کا ہے یہ صرف 8 فٹ کا مگر مچ تھا اور اتنے چھوٹے مگر مچ کے سامنے میں اسے پانی سے بہار نکالنے کے لیے اتنا ہی کر پایا اور میں بس اسے کچھ ہی فٹ پانی کے بہار لا پایا اب اس کے دانت کے نشان اس ٹکڑے پر دیکھ سکتے ہیں اس نے میٹ کے ٹکڑے کو تار تار کر دیا ہے اور پھر وہ گھومنے لگا اور بلکل جیسے اس مچھوارے نے کہا تھا کہ تناف ہونے پر مگر مچ گھومنے لگتا ہے جس سے اس کے ہاتھ کے ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مچھوارے کا ہاتھ لے گیا تو اب ہمارے سامنے ایک 12 یا 13 فٹ کا مگر مچ ہے سچ کہوں تو اس کے جبڑے دیکھ کر ہی مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ایکسپیرمنٹ میں میرا ڈرنا بلکل لازمی ہے تو میں میٹ کو بڑے مگر مچ کے سامنے پھینکتا ہوں دیکھتا ہوں بچنے کی سنبھاونا ہے بھی یا نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے میں بلکل نہیں چاہتا کہ یہ رسی میرے پیروں میں آٹک جائے برنا آج یہ کھانے میں صرف یہ میٹ کا ٹکڑا نہیں مجھے بھی کھالے گا تم دیار ہو چلو شروع کریں کبھی کبھی سب سے طاقتور نہیں بلکہ سب سے پھرتیلا بازی مار جاتا ہے تو ہم نے چھوٹے مگر مچ سے میٹ کا ٹکڑا لے کر پھر سے کوشش کی مانس کے ٹکڑے کو ڈالتے ہی مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا مگر مچ بہت طاقتور ہے اور وہ مجھے سیدھے پانی کی اور کھینچ رہا ہے کچھ بھی کر لوں اسے روک نہیں سکتا بہت طاقتور ہے جب تک اس نے اپنی پکڑ کو نہیں بدلا شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بچ جاتے ہیں جب مگر مچ اپنی پکڑ بدلتا ہے اسی موقع پر لوگ اپنے ہاتھ یا پیار کھینچ سکتے ہیں وہ مگر مچ مجھے پانی کی اور کھینچ رہا تھا اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پایا ناممکن زیم بیزی ندی پر اپنی جانچ کے دوران میں نے کئی گھائل لوگوں کو دیکھا کئی سوائیورز سے ملا اور یہاں تک کہ ایک مگر مچ کو پکڑ بھی لیا ایسے آدھکاری کانکڑے نہیں ہیں جو بتا سکیں کہ سالانہ کتنے لوگوں کی جان مگر مچ کے کارن جا رہی ہے مگر انمان کم سے کم ہزار کا ہے یہ وہ ماملے نہیں ہیں جہاں انسانوں کا سامنا مگر مچوں سے اتفاق کے کارن ہو رہا ہے مگر مچ انسانوں کو اپنا شکار مانتے ہیں اور اسی لیے وہ ایفریکہ کے سب سے خطرناک شکاری ہوتے مگر فلحال ریس میں ایک اور جانور باقی ہے یہ وہ جانور ہے جو نہ صرف ایفریکن کانٹیننٹ میں بھاری ماترہ میں پایا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ملتا ہے حالانکہ یہ جانور شاریرک روپ سے بہت کمزور ہے مگر اس کا دماغ اتنا دیز ہے کہ اس کے سامنے اس کے شریر کی کمزوری چھپ جاتی ہے یہ جانور انسان ہے بچھلے ایک سال میں اپنی جانچ کے دوران میں نے پایا کہ جو تباہی انسان مچا سکتے ہیں اس کی کوئی سیما نہیں ہے موزمبیک میں میں نے پوچرز کی کرورتا کا سامنا کیا مارٹن پوچرز کے ایک دل کا پکڑا ہوا آدمی مجھے اپنے گینگ کے جال کے ٹھکانے دکھا رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گینگ ان ٹھاپس کو لگاتا کیسے ہے اس لئے میں نے مارٹن کو دکھانے کو کہا اس میدان کی طرف آتے ہر راستے پر یہ ایک ٹھاپ لگانا پسند کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر ایک راستہ ہے جانور یہاں سے ہوتا ہوا پانی پینے آتا ہے پانی اور دور دور تک کہیں نہیں ہے شاید اسی لئے ہمیں اتنی دور چل کر آنا پڑا ہے یہ لوگ جانوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں جانور پانی پینے تو آئیں گے ہی مارٹن ہمیں اس ٹھاپ کو چھپانے کی پرکریہ دکھا رہا ہے یہ ٹھاپ کو صرف نظروں سے نہیں چھپا دے بلکہ تیاری ایسی کرتے ہیں کہ جانور کو بلکل شک نہ ہو اب یہ آس پاس کے علاقے سے کچھ پتے توڑ کر لائے گا یہ جو پتے ہیں یہ اسی علاقے کے ہونے ضروری ہیں برنہ جانور سونگ لیں گے کی گڑ بڑ ہے اور ان پتوں سے یہ ٹھاپ کو چھپائے گا سیٹ ہونے کے بعد 20 کلو کے اس لوہے کے ہتھیار کی نہ تو جانوروں کو گند ہاتی ہے نہ یہ دکھائی دیتا ہے اب یہ کسی بھولے بھالے جانور کو بھسانے کے لیے تیار ہے اس نے کیا کیا ہے کہ دو بڑے ڈنڈے ٹراب کے ایردگیرد بھی لگا دیئے ہیں اور اس سے دو کام ہو جاتے ہیں ایک کہ انسان اگر یہاں سے گزرے تو ڈنڈیوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس سے سمجھ آ جائے گا کہ یہاں کچھ لگا ہے تو وہ یہاں نہیں جائے گا اور دوسری بات جانور اگر یہاں سے گزرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ڈنڈی کے اوپر سے پیر رکھے گا تو مان لیجئے جانور یہاں سے آیا ایک پیر یہاں رکھے گا اور دوسرا ڈنڈی کے اوپر سے بلکل ٹراب میں تو ایک جانور یہاں پر آ کر اس پر پیر رکھے گا تو اس میں پھس جائے گا شاید انسان کی یہی اقل اسے دنیا کا سب سے خطرناک اور کارگر شکاری بناتی ہے اس کا ایک ادھارن مجھے ساؤت آفریقہ کے کروگر نیشنل پارک میں بھی ملا تھا جب میں پارک رینجر ریچرڈ ساوری سے جڑا تھا یہاں کس سیکشن رینجر ہونے کے ناتے ریچرڈ مجھے سینڈ پارک کی ایک اینٹی پوچنگ ایکٹیوٹی دکھانے لائے ہیں ولچرز یہاں آ چکے ہیں کچھ دنوں پہلے یہاں پر رائنوز چل رہے تھے اب تو یہاں بس لاشیں بچھی ہیں یہ اس بات کا ادھارن ہے کہ انسان جانور کی جان کو کتنا معمولی سمجھ سکتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اسے مارتا چلا جا رہا ہے ایک فولی گرون فیمیل رائنو کی گرمی میں جم چکی لاش زمین پر پڑی ہے اس کا سوجہ ہوا شریر بتاتا ہے کہ اس کی موت کئی دن پہلے ہوئی تھی صاف ہے کہ لکڑ بگے ہر رات اس لاش کو کھانے آتے ہیں چند پیسوں کے لیے انسان اتنا بے رہم کیسے ہو سکتا ہے صحیح مارنو میں افریقہ کو بچانے والی یہی وائل لائف ہے یہ ایک ایسا سادہ ہے جو باقی کی دنیا کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا افریقہ کے پاس ہے اور اگر یہ چلا گیا تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے اس رائنو کا شکار ہوا ہے اس کے ماس سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے سینگ کے لیے ان لوگوں دوارا جن کے لیے اپنی جیبیں بھرنا کسی پرجاتی کو بچانے سے زیادہ ضروری ہے ہر روز اس پاک میں اوسطن چار رائنوز مارے جاتے ہیں یہ آنکڑا ڈرانے والا ہے اور اس پاک کی حفاظت کرنے والوں کو مدد چاہیے پوچز اور ان جانوروں کے بیچ صرف یہی ہیں انسان بہت زیادہ نردائی ہے پر وہی انسان دیابان بھی ہے زولو لینڈ رائنو ریزرو میں رائنو وار کی جانچ کرتے ہوئے میں نے انسان کے دیابھاو کو بھی دیکھا ہمیں خبر ملی کہ علاقے میں ایک بلیک رائنو مرد پایا گیا ہے اس سے بھی پوری خبر یہ تھی کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی ماں کی موت کے بعد اب بچہ بے سہارا اکیلا اور گھبرایا ہوا تھا موقع پر پہنچ کر میں ریزرو کی مینجر کارن ہومز اور ویٹرینیرین مائک ٹوفٹ سے ملا مائک ڈاٹ اور اپنے اپکرن تیار کر کے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ گئے گراؤن سپورٹ ٹیم گاڑی سے ان کا پیچھا کر رہی تھی ہیلیکاپٹر آ گیا ہے مائک ہیلیکاپٹر سے لٹکے ڈاٹ مارنے کے لیے بلکل تیار ہیں بیوی رائنو درا ہوا ہے ہمیں اسے کھولے میدان میں لانا ہوگا تاکہ مائک نشانہ ٹھیک سے لگا سکیں جتنا وقت ہم گوائیں گے اتنا زیادہ سٹریس بیوی رائنو کو ہوگا میں نے بیوی رائنو کی لوکیشن ہیلیکاپٹر کو دکھائی بیوی رائنو کھولے میدان کی طرف آیا سمبر کر سمبر کر یہ بیوی رائنو اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ ایک جھاڑی کے اندر چھپا ہوا تھا ہیلیکاپٹر کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے اسے باہر نکالا وہ اتنا ڈرا ہوا ہے اتنا اگریسیو ہے ہیلیکاپٹر اسی کے اوپر مندرہ رہا ہے امید ہے ڈاٹ ٹھیک سے لگ جائے گا گراؤنڈ ٹیم ہمارے پیچھے ہے موقع پر پہنچنے کے لیے بھاگ رہی ہے خبر ملی کہ ڈاٹ لگ چکا ہے ہیلیکاپٹر اسی کے اوپر ہے میں وہاں جا کر بچے کو ضرورت سے زیادہ سٹریس نہیں دینا چاہتا جیسے ہی وہ بےہوش ہو جائے گا ہمیں بتایا جائے گا پھر ہم جائیں گے ڈاٹ اپنا اثر دکھانے لگا ہے سب سے پہلے اسے شانت کرنے کے لیے اس کی آنکھیں ڈھکنی ہوں گی اس بیبی رائنو کو شانتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کافی کچھ داؤ پر ہے اتنے چھوٹے جانور کے ساتھ ایم نائنٹی نائن جیسی طاقتور دوا کا استعمال سٹیگتہ سے اور کم سے کم کرنا ہوگا دوا کم ہوئی تو اثر نہیں دکھائے گی زیادہ ہو گئی تو یہ مر بھی سکتا ہے آخر کار یہ شانت اور سرکشت ہے اب ہم اسے گاڑی میں رکھنے کی تیاری میں لگے ہیں کوئی شک نہیں مگر صحیح انسان اس سمسیا کا حال بھی ہیں پورے ایفریکہ میں جن جیون مصیبت میں ہے آج سے پہلے جانوروں پر اتنا سنکٹ کبھی نہیں تھا میری ملاقات کچھ کمال کی کانزرویشنس کے ساتھ ہوئی اور میں نے یہ بھی جانا کہ ایفریکہ میں کانزرویشن کا کام ایک ضروری سنتولن لا رہا ہے جس سے ہمیں انسان کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں وائل نائف کو ایسا سنبکشن دینا ہوگا جس سے پوچنگ کرنے والے ان جانوروں تک پہنچ ہی نہ پائیں جب بھی میں کانزرویشن کے بارے میں سوچتا ہوں میرے من میں وہ سب ہی لوگ آتے ہیں جو اس مہم میں چڑے ہیں اپنی جان کو دعو پر لگانے والے شیر دیل جب تک اس جنگ میں یہ لوگ شامل ہیں اور جب تک انہیں ضروری سہائتہ ملتی رہے گی امید پر قرار ہے جب تک انہیں ضروری سہائی موسیقی